اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامعین کو آپ کے اس چینل میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور وسیع رزق اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت سی آسانیاں فرمائے آمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچبن ہے چاند رات ہے اور ان اسخیاء عالم کے گھر میں نئے کپڑے کا کیا ذکر پرانے کپڑے بلکہ روٹی تک نہیں ہے بچے ماں کے پاس تشریف لائے بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور عرض کیا اے امی جان مدینہ کے بچے کل عید کے دن نئے کپڑے پہن کر نکلیں گے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت صلی اللہ علیہ کے شہزادے نئے لباس نہ پہنیں گے ہم کس طرح عید منائیں گے ماں کی ممتہ تڑپ اٹھی ماں نے کہا بچوں فکر نہ کرو آپ کے لئے بھی نئے جڑے آ جائیں گے سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہیں اے میرے اللہ اے میرے معبود تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں اے میرے مالک میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہو پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کٹ کٹایا جناب فضہ دروازے پر گئیں اور پوچھا کون آنے والے نے کہا اہلِ بیتِ علیہ السلام کا درزی شہزادوں کے لئے نئے کپڑے لائیا ہوں جناب فضہ دروازے پر گئیں ایک شخص نے آپ کو ایک بکچہ لباس دیا جناب فضہ نے سیدہ عالم کی خدمت میں اسے پیش کیا اب جو کھولا تو اس میں دو چھوٹے چھوٹے امامیں دو قبائیں دو عبائیں غرص کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے ماں کا دل باغ باغ ہو گیا وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں لیکن موں سے کچھ نہیں کہا بچوں کو جگایا کپڑے دیئے سبز جوڑا حسن علیہ السلام نے پہنا اور سرخ جوڑا حضرت امام حسین نے پہنا ماں نے گلے لگا لیا باپ نے بوسے دیئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا تمہیں پتا ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں اور کون لے کر آیا ہے بیٹی نے عرض کی بابا جان آپ ہی بتا دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درزی جبریلِ امین تھے جو اللہ کے حکم سے وہ کپڑے لے کر آئے تھے نانا نے دونوں شہزانوں کو اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے اپنی ظلفیں ہاتھوں میں دے دی اور کہا میرے نون حالو رسالت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں ہے جدر چاہو موڑ دو اور جہاں چاہو لے چلو امامِ حسین علیہ السلام کا عالمِ نماز میں پشتے رسول پر ہونا خدا نے جو شرف امامِ حسن علیہ السلام اور امامِ حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ اولادِ رسول اور فرزندانِ علی میں آلِ محمد کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوا ان حضرات کا ذکر عبادت اور ان کی محبت عبادت یہ حضرات اگر پشتے رسول پر عالمِ نماز میں سوار ہو جائیں تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نونِ حال جب پشتے رسالت پر عالمِ نماز میں سوار ہو جائے کرتے تھے اور جب کوئی منع کرنا چاہتا تو آپ اشارہ سے روک دیا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سجدہ میں اس وقت تک مشہولے ذکر رہا کرتے تھے جب تک بچے آپ کے پشت سے خود نہ اتر جائیں آپ صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر کبھی ارشاد ہوتا تھا اے دنیا والو اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے بچوں سے بھی محبت کرو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں سے اتنا پیار وہ نواسے جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے وہ نواسے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں کہ میں ان کا درزی ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان نواسوں سے محبت اتا فرمائے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ محبت کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے اللہ رب العزت ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت اتا فرمائے محبت کے بغیر تو رہا جا سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر نہیں رہا جا سکتا کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے محبت نہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ایسے مومن بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہوتا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سچا پیار نصیب فرمائے اور اس پیار کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے عید پر جہاں آپ کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ضرور ایسے غریب بچوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو یتیم ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں اپنے عید کی خوشیوں میں ان یتیم اور غریب بچوں کو بھی یاد رکھیں اللہ ہمارا حامی و ناصر